لکھنو میں نگر نکاہ چناؤ کا دوسرا چرن کل ہوگا جس کے لیے تیاریاں پوری کی جا چکی ہے تو نگر نکاہ چناؤ کو لے کر سپیشل ڈی جی پریشاند کمان نے ایک بیان بھی دیا ہے ڈی جی پی مکھیالہ پر سرکشوہ کے پکتہ بندوبست سبیدن شیل مددان کے اندرو اور ماتدہ اس تھل کو چندت کر لیا گیا ہے جہاں پر سرکشوہ کے پکتہ انتظامات کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ سبیدن شیل مددان کے اندرو پر پولس کے کڑے پربند رہیں گے یہ دشا نردیش نکاہ چناؤ سے پہلے جواری کیے گئے ہیں نگر نکاہ نرواچن کے دیتیے چرن کے نور آزف منڈل تثہ آنتیس جن پدو جس میں تین پولیس کمیشنریٹ سامیل ہیں کہ سات نگر نکاہ بنچانبے نگر آلکہ پرسر تثہ دو سو آنسف نگر پنچائد کے پدو پر مددان کل سمپن ہوگا اک مددان لیتو چھے ہزار تین سو اسی مددان کی اندر تثہ انیس ہزار آنسف چاراسی مددے اصطر بنائے گئے ہیں چنیت سمس اتی سمبیدن شیل و سمبیدن شیل مددان کی اندرو پر جرانی باچن اتکاری سے سمانوہ اصطاقیت کا آلشتہ نسار پیب کاسٹنگ ویڈیو گرافی ایوام سی سی ٹی وی کامڈو آدھی کی بیورستہ سنشت کرائی گئی ہے کانپور دیہاد کے رسول آباد میں پرتیاشی کے سمرتھن میں پہنچوا اکھلیش شادف اکھلیش شادف نے شائستہ پروین کو لے کر ایک بڑا بیان دیا شائستہ کو مافیا لکھنا پولس کی بھاشا نہیں ہے اکھلیش شادف نے کہا کہ شائستہ کو مافیا لکھنا پولس کی بھاشا نہیں ہے پولس کو مکھے منتری اور بی جے پی چلا رہی ہے ایک مائلہ کو اس طرح کہنا مکھے منتری کی بھاشا ہے تو ایک مائلہ کو مافیا کہنا مکھے منتری کی بھاشا ہے اکھلیش شادف نے یہ کڑی ٹپ پڑی کی ہے دراصل رسول آباد میں پرتیاشی کے سمرتھن میں پہنچے تھے اکھلیش شادف جہاں انہوں نے کہا کہ مافیا ایک مائلہ کے لیے استعمال کرنا پوروش جو پولس کی بھاشا نہیں ہے اکھلیش شادف نے شائستہ پروین کو مافیا کہنے پر ایک بڑا بیان دیا ہے دیکھیں یہ پولس کو چلا رہے ہیں مکھے منتری جی پولس کو چلا رہی ہے بی جے پی یہ پولس کی بھاشا نہیں ہے یہ بی جے پی کی بھاشا ہے ایک مہلہ کو اس طرح کہنا یہ بی جے پی کی بھاشا ہے مکھے منتری کی بھاشا ہے اور یہ نفرت سے چناؤ جینا چاہتے ہیں سماج کو بانٹ کے چناؤ لڑ رہے ہیں تو رسول آباد میں پرتیاشری کے سمرتن میں پہنچا اکھلیش یادف نے شائستہ کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے دراصل اکھلیش یادف نے کہا کہ شائستہ پروین کو مافیا لکھنا پولس کی بھاشا نہیں ہے شائستہ کو مافیا لکھنا پولس کی بھاشا نہیں ہے پولس کو مکھے منتری اور بی جے پی چلا رہی ہے یہ بیان اکھیلیش یادف نے پرتیاشی کے سمرتن میں پہنچنے پر دیا تھا جو ہاں ایک مائلہ کو اس طرح کہنا مکہ مندری کی بھاشو ہے یعنی کہ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ایک مائلہ کو مافیا کہنا صوبے کے مکہ مندری کی بھاشو ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی ویبانشو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویبانشو جس طریقے سے اکھیلیش یادف یہ کہہ رہے کہ شاہستہ کو مافیا لکھنا ایک پولس کی بھاشا نہیں ہے اس بیان سے اکھیلیش یادف کے کیا سمجھا جائے موسکان سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سوبے کے پور مکہ مندری اور سماج وادی پارٹی کے راشتے اکھیلیش یادو کانپور کے اندر میں چناؤ پرچار کے لیے پہنچے تھے رسول آباد میں سماج وادی پارٹی کے پتیاشی کے سمرتن میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے اتیق احمد کی پتنی صحیصہ پرزین کو مافیا لکھنے پر ایک بڑا سوال کھڑا کیا ہے صاحب طور سے اکھیلیش یادو نے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولس کو جو اتر فردیس پولس ہے اس کو بی جے پی اور ساتھی مکہ مندری کے دوارا چلائے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا آروپ لگائے گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پولس پرساسن ہے اس پر پورا کنٹرون مکہ مندری اور بی جے پی کا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں اس بات کو کہا ہے بلکل ویبانشو راجنیتی کے ذریعے پولس کی کارشائلی پر سوال اٹھانا کیا یہ شوبہ دیتا ہے پارٹیوں کو بلکل اگر بات کی جائے تو پولس تنٹر کو ہمیشہ راجنیتی پارٹیوں سے الگ ہٹ کر اور کہیں نہ کہیں سمیدھانک ملیوں پر کام کرنے کا ایک قسمیں کھلائی جاتی ہیں سپت دلائی جاتی ہیں اور اس کو پورے دھار میں رکھا پولس پرساسن کے تمام ادھیکاری ہو یا سپاہی مکام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اتیک احمد و اصرف کے حدیہ کے بعد کہیں نہ کہیں پولس تنٹر سے سوال کھڑے ہوئے اور اس کے بعد پہ کہیں نہ کہیں دیکھیں تو یہ پہلی مرتبہ ہے جب سماجوادی پارٹی کے راستے اردھین سے کہیں نہ کہیں پولس تنٹر پر سوال کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دو ایک وثم چرن کے مددان کے بعد اب کل دوسرے چرن کا مددان ہے جہاں اکھلیت یادو کی طرف سے کہیں نہ کہیں جو پہلے بھی اکھلیت یادو پولس پرساسن کے اوپر اولی اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے تھے اور ایک بات سوال اٹھائے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس معاملے کو لے کر بیجے پی کی طرف سے اور مکھے منتری کی طرف سے کیا آپ کا تک بیا آتی ہے مگر نسی طور سے مساسن کو کئی نہ کئی باجدک دل سے تلنا کرنا بے حدیث سرمنات ہے بلکل دن ہے بابدو بانشو ہمارے ساتھ جورتے ہوئے درشکو تک تمام جانکاری بچانے کے لئے تو لگنوں میں لون کا جوہسہ دیکھ کر سیکھڑوں نویشکوں سے تھگی کا معاملہ سامنے آئے ہیں لون کا جوہسہ دیکھ کر نویشکوں سے تھگی کی گئی ہے پیسے انویسٹ کرا کر کچھ دنوں میں لون دینے کا سواشن دیکھ کر سیکھڑوں لوگوں کے ساتھ یہ تھگی کی گئی ہے بی بی ڈی کالیش کے سامنے آفیس کول کر تھگی کا چل رہا تھا کو رکھا تھا جی ایم ایف انڈیا نیدی لیمٹیڈ کمپنی کے نام پر جال سازوں نے یہ تھگی کی ہے اس دوران سیکھڑوں لوگوں کو تھگا بھی کیا ہے کمبیاز پر لون دینے کا آسواشن دیکھ کر سیکھڑوں لوگوں سے پیسے تک ہڑپے گئی ہیں الگ الگ علاقوں میں ایجنٹ گھوم گھوم کر لون دینے کا دعویٰ کرتے تھے کمبیاز پر لون دینے کا دعویٰ کیا جاتا تھا وہی گیارہ لوگوں کے سمو بنا کر گرامین شہری لوگوں کو دکھایا جاتا تھا لبھاونا سپنا اب پیسے لینے پہنچے لوگوں کو آفیس بند ملا ہے ہم بیٹھا گاؤں میں گھروپ چلتے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں آتے ہیں ہم پھلا کسپنی سے اپنا اٹھوٹیکشن کرواتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ اگر کسی کو لون کی ضرورت ہے تو ایک سکس گیارہ انسانوں کا سمو بنا ہے اور پچاس زیادہ سے لے کر ایک لاف روپے تک ان کو لون دیا جاتا تھا اس کے لئے ایک سو پچیس روپے ممبرشیب جمع کرنی پہلے جمع کرنی پہلے اس کے بعد وہ اپنے آفیس میں بھلواتے ہیں باقاعدہ ہم لوگ آفیس میں جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں باقاعدہ آفیس ہوتا ہے آٹھ دس لوگوں کا ملک کربچاری ہوتے ہیں تو ہم سے بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے سولہ سو ستہ روپے کی جو کیسے بات ہوئی تھی وہ آپ جمع کی کہ آپ کا لون پندرہ دن میں پاس ہو جائے توراں تو ہم جب سولہ سو پچاس روپے جمع کرتے ہیں تو ہمارے موبائل پہ محسز آتا ہے دیئر کسٹمر آپ کا آتا نمبر یہ ہے اور آپ کا اتنا پیسر دنگا ہے وہ کل سر آئے تھے پناہنے کے لیے انہوں نے بولا گیارہ لوگوں کا گروپ بنے گا تو ہمارے ہاتھ کم سے کم چالیس پچاس میمبر ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گیارہ لوگوں کا لیں گے فارم دوسرے دن آئے پھر اپنے فارم لیتے ہی چلے جارے لیتے ہی چلے جارے جتنے لوگوں کا دے دو لے رہے ہیں ایک سو پچیس روپے لیتے گئے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ سولہ سو پچاس روپے آپ کا ایک آنٹ کھل گیا ہے اپن ہو گیا ہے سولہ سو پچاس روپے آپ کا اس کا لگے گا تو وہ ایک ہزار روپے آپ کے خاتے میں رائے گا اور سیسو پچاس روپے آپ کا بھی مرخائی کٹ جا کٹ جائے گا یہی بولتی سروں نے وہ بھی دست تاریخ کو بھلایا تھا کہ آپ آئیے آپ لوگوں کو لون مل جائے گا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی کلیم ہمارے ساتھ جڑے ہیں کلیم لون کا جواسہ دیکھ کر سیکڑوں نویشکوں کی تھگی کا معاملہ لکنو سے سامنے آئے ہیں اسے معاملے پر پولیس نے کیا کچھ بیان دیا ہے دیکھیں مکان جی جس طریقے سے تھگی کے معاملے لگتار پڑ رہے ہیں تو وہی یہ نیا جو معاملہ تھگی کا آیا ہے وہ بی بی ڈی علاقے کا ہے جو ایک کمپنی ہے کمپنی نے کم بیاج پر لے کر کم بیاج کا لالت دے کر کے جو ایک لون لوگوں کو دے رہی تھی گرامیڑ لوگوں کو لیکن جس طریقے سے اب اس میں پراد کا جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر کے آج جو نویشک سے وہ تھانے پہنچے ہیں اپنی کمپلین درد کرانے کے لیے لیکن اس میں جو ہے اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے نویشکوں کی سکایتیں آ رہی ہیں تو اس میں مگدمہ درد کرتے ہوئے ماملے کی پوری تفتیش کی جائے گی اور جو بھی کمپنی سنچالک ہیں ان سے بھی اس ماملے میں جانس پرطال کی جائے گی کہ آخر جو ان کے پاس کیا ہے جو کمپنی بنای گئی ہے کمپنی بنا کر گئے کس طریقے سے لوگوں کو لون دینے کا کام کیا جارہا ہے فیلال پولیس کے دورہ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ اس ماملے میں اگر کچھ جالسازی کا بھی ماملہ سامنے آتا ہے تو ان لوگوں کی گرفتاری بھی کی جائے گی کلیم یہ جو کمپنی ہے یہ کتنے سمیہ سے سنچالت ہو رہے تھے اور تقریباً اس نے کتنے لوگوں کو تھگی کا شکار بنا ہے دیکھیں ابھی تک جو جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ جانکاری یہ ہے کہ لگ بھگ یہ سیکھو لوگوں کو اپنا نسانہ بنا چکی ہے کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ آدمی بیعات سے پیسہ لیتا ہے وہ خود سوچتا ہے کہ اس کو کم بیعات دینا پڑے اس لالس میں آگر کے پیسہ اٹھاتا ہے لیکن جب اس کو ایسا دیکھتا ہے کہ تھگی ہو رہی ہے بیعات کم ہوتا ہے لیکن لگائے جاتا جاتا ہے تو انہی سب معاملے کو لے کر کے جو شکایت کی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہاں پر کافی سمیہ سے سمجھالیت ہو رہی تھی لیکن کتنا سمیہ ہو گیا یہ ابھی صحیح آقنا نہیں دیا گیا جس کو لے کر کے پولیس کا ستاف کہنا ہے کہ ابھی اس معاملے میں کئی پائلوں پر جانچ کی جائے گی اور آخر اس انتیالک میں کون کون لوگ سامل ہیں اور آخر اس کمپنی ان کے دوارہ تھاگی کو لے کر کے یہ کھولی گئی ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور راج ہے ان سبھی معاملوں کو لے کر کے پولیس کا ستافتش کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے بلکل بلکل دھنے بات کریم ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے درش کو تکتہ مامجان کاری پہنچانے کے لیے تو پریاغ راج میں آتی ہے کہ وکیل کی پولیس کسٹڈی ریمانڈ منظور کر لی گئی ہے تو آتی کے وکیل کی کسٹڈی ریمانڈ کی منظوری مل گئی ہے خان سولت ہنیف کی پولیس کسٹڈی ریمانڈ کو آج منظور کیا گیا ہے آج تو پہر تین بجے سے شام سات بجے تک کی ریمانڈ کے عرضی جو ڈالی گئی تھی وہ آخر منظور کر لی گئی ہے چوار گھنڈے کے ریمانڈ میں پولیس ہنیف سے لگاتار پوچھتاچ بھی کرے گی پیسے کے لین دنوں اور گھٹنا سے سمبند تبلیگوں کے بارے میں یہ پوچھتاچ آتی کے وکیل سے کی جائے گی تقریباً چوار گھٹے تک یہ پوچھتاچ چلے گی امیش پال کیس میں پولیس نے تین دن کی کسٹڈی مانگی تھی میٹھی میں سپا ویدائی کی گنڈائی کا معاملہ تو سپا ویدائی کی گنڈائی کا معاملہ میٹھی سے سامنی آیا ہے آپ کو بتا دے کہ ماملے میں ویدائی راکیش سنگھ نے اپنا پکش رکھا ہے ویدائی نے دوسرے پکش پر بھی مار پیٹ کرنے کاروپ لگایا ہے تو آپ کو بتا دے چلے کہ یہ پورا معاملہ کتوالی کے باہر کا ہے جو آپ رتیاش پتی کے گرکے نے راہول سنگھ اور مینجر دیپا کوجھا کو پیٹا ہے راہول سنگھ اور دیپا کوجھا کی پیٹائی کا ویڈیو بھی اب سامنی آیا ہے ایف آئی آر نہیں درج ہونے پر ویدائی کا دھرنے پر بیٹھے تھے گواری گنش کتوالی کا یہ پورا معاملہ بتایا جو آ رہا ہے جہاں سپا بتایا کہ یہ گنڈائی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ پورا معاملہ امیٹھی سے ہے جہاں سپا بتایا کہ گنڈا گردی کا معاملہ ایک بار فر سامنی آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی